کسی ادارے کے دو سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے باپ کا حصہ اس سے ایک بٹا تین ہے قرآن مجید میں آیا ہے نا حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنَنَا لَا وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن انشکرلی والے والے جائے اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیل کمزوری تو ہو رہی ہے اس کا خون چوس رہا ہے اندر جوک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا اور سب ماں کو تو اتنی نریشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریکڈنسی میں اس کے لئے ضروری نریشمنٹ فراب کر دیں وَهْنَنْ عَلَا وَهْنِنْ کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن اور پھر دودھ چھڑانا ہوا دو سالوں میں وہ جوک جو ہے وہ پھر اس کی چھاکیوں سے چپٹ گئی لہذا اس کا حق تین گناہ زیادہ ہے باپ سے ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں حضور میرے حسن سنوک کا اولین مستحق کون ہے فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون تو کہا تمہارے والد تین درجے اور یہ جو فرمایا جنت تو تحت اقدام الامہات جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا یہ ہے ایکویشن بیلنس اسلام قسط کی بات کرتا ہے انصاف کی بات نہیں کرتا انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو انصاف ہے یہ اچھی چیز ہے یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو یہ قسط ہے تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی ان کے اختیارات کم رکھے لیکن اولاد پر حق ماں کا تین درجہ فائد رکھا